ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری طرف سے بھی ایچ ٹی ڈیو کی طرف سے ویجے تھلپتی کو بہت 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 ہیپی ورٹ ڈے میری وش ہے اور آئی ٹھنک آپ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان سب کی یہی وش ہوگی کہ لیو جیسی بھائی سب تھیری جیسی ماسٹر جیسی موویز آپ ہمیں بنا کر دیتے رہے ہمیں لا کر دیتے رہے اور ایک نام میں نے مس کر دیا مرسل ون آف دی بیسٹ فلم میری فیوریٹ موویز کی لس میں گئیز وہ ہے تو گئیز مرسل جیسی موویز بھی آپ ہمیں لا کر دیتے رہے تو گئیز ویجے تھلپتی کا برث ڈے ہے آج اتنا بڑا دن ہے اب افکورس اتنے بڑے سٹار کی برث ڈے ہو اور ان کی اپکمینگ مووی کو لے کر کچھ آئی نہ ایسا بھائی صاحب کس نے بولا ہے نیوز تو مل گئی تھی کہ کچھ آنے والا ہے بٹ ایسا سرپرائزنگ لی اور جلدی آئے گا میں نے نہیں سوچا تھا جیسی ہی کئیز ابھی صبح میں اٹھا سوشل میڈیا اوپن کیا کیا دیکھتا ہو کہ آگے بھائی صاحب the greatest of all time جو کہ ویجے تھلپتی کی نیکس فلم ہونے والی ہے اس کا چھوٹا سا ٹیزر گلمس یا پھر برث ڈے ویشز والی ویڈیو ریلیز ہو رکھی تھی جس کی ڈیوریشن تھی بھائی صاحب almost 52 سیکنڈ میں آپ کو بتاتا چلوں رات کو جیسے ہی 12 بج کر ایک منٹ ہوئے تھے یعنی کہ جیسی 12 بجے تھے 22 سیکنڈ آف جون سٹارٹ ہوا تھا یعنی کہ ویجے تھلپتی کی بردے سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کو ریلیز کر دیا گیا تھا نورملی کیا ہوتا ہے کسی بڑے ایکٹر کی برث ڈے بھی ہو تو بھائی میکرز ٹائم دیتے ہیں کہ بھائی صاحب صبح کے 10 بجے یا دن کے 2 بجے شام کے 5 بجے اس طرح سے بھائی صاحب آتے ہیں کونٹین لیکن میکرز نے جیسی برث ڈے سٹارٹ ہوا تو اسی کے ساتھ دھماکہ کر دیا تو کہیں نہ کہیں یہ جو سین تھا یہ نائز تھا یہ 52 سیکنڈ کا کلپ تھا کوئی بھائی صاحب یہ نہیں ہے تو یہ پین ایڈیا فلم لیکن بھائی صاحب یہ ایک ہی کلپ تھا جس میں language تو کوئی بھی نہیں تھی background score تھا سارا انگلیش کے لیے انگلیش لیول پر باقی کوئی ایسا نہیں کہ انڈی کے لیے الگ ہے تینگو کے لیے تمہل کے لیے لگ ہے نہیں ایک ہی ویڈیو تھی 52 سیکنڈ کے اچھا اس ویڈیو کو جیسے ہی سٹارٹ کرو تو سب سے پہلے تو جو چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے میکرز نے mind blowing cuts ڈالے ہیں بھائی اوپر سے نیچے آگے پیچھے آپ ملت کے ایک جگہ پر نظر اپنی ٹکاہ ہی نہیں پائیں گے کہ بھائی یہ وہ کیا رہا ہے تو خیر دوستو ایسی چلتا جاتا ہے آگے بائیک چیز سیکنڈ کے دیوریشن میں آگے بائیک ہوتا ہے ویڈیو تھی کب پیچھے ان کے پیچھے گنڈے پڑے ہیں یا وہ کون ہے جب فلم آئی گی تو ہی پتا چلے گا تو بھائی لاسٹ میں جیسی 52 سیکنڈ کے دیوریشن ختم ہونے بلی ہوتی ہے تو ایک سٹنٹ مارتے ہیں بھائی سب ویڈی تھلاپتی اور پھر ویڈی تھلاپتی کی انٹری ہوتی ہے اب یہاں پر ایک ٹویسٹ آیا کہ ویڈی تھلاپتی بائیک چلا رہے ہوتے ہیں اور ان کی بیک گراؤڈ پر بھی یعنی کہ پیچھے بھی ویڈی تھلاپتی ہی بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ فائر کرنے ہوتے ہیں ڈوال رول ہے میرا بھائی اس فلم میں ویڈی تھلاپتی کا ہم نے پوسٹر میں دیکھ لیا تھا پوسٹر میں تو دیکھا تھا نا نو ڈاؤٹ وائپ سچی تھی لیکن ابھی جب آپ ویڈیو کے ادھر دیکھو کے تو ایک اللہ کی ہی لیول آپ کو دیکھنے کو ملے گا میں آپ کو اپنا ریاکشن بتاتا ہوں جیسی 52 سیکنڈ والا کلپ سٹارٹ کیا ڈیزر سٹارٹ کیا میں ایسے دیکھ رہا ہوں کیونکہ بچی سیکنڈ دیکھ رکے ہیں کٹس دیکھ رکے ہیں ساری چیزیں دیکھ رکی ہیں میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی سب انجوائے کر رہا ہوں صحیح ہے مزہ آ رہا ہے جیسی انٹری ہوتی ہے ویڈی تھلاپتی میں نے کہا یا بھائی صاحب یہ کمال کر دیا یعنی کہ مزہ آگے گئی اس چیز کو دیکھ کر وہ کہیں نہ کہیں گئی سینگ جو ہے نا میکرس نے ڈال کے بڑا انٹرس دکھا دیا ایک چیز پہ میں ضرور بولوں گا مجھے جو بیک کراؤنڈ سکور تھا نا وہ اچھا لگا مطلب کہ میں بہت اچھا اس کو نہیں بولوں گا ریزت اس وجہ سے یہ مجھے کئی موویز کی یاد دینا رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا یا نہیں مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا یا یہ میرا میری اپنی تھی ہے کیونکہ گئیس میں نا مووی کے اندر جو بی جی ام ہے ان پر خاص دھیان دیتا ہوں جس وجہ سے مجھے ہر مووی کے بی جی ام کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا تھا کون سا تھا کون سا تھا تو مجھے اب بھی کچھ اتنا اچھا نہیں لگا کیونکہ گئیس دیکھو the greatest of all time وجہ طلب رہتے کی فلم ہے کوئی نورمل فلم تو ہوگی نہیں بڑی فلم ہے تو بھئی بی جی ام بھی بڑا چاہیے سو دیکھتے ہیں کیا پتہ ابھی یہ تو 50 سیکنڈ میں ہم کیا ہی جج کر سکتے ہیں کوئی بڑا content آئے گا تو بتاؤں گا بٹ ابھی میں آپ کو بتاؤں تو چلو پانچ سیپٹیمبر ففت آف سیپٹیمبر کو یہ فلم ریلیز ہوگی سیپٹیمبر کا منطبی بڑا ہے دو بڑی ریلیز جیسے پانچ سیپٹیمبر کو یعنی کہ پہلے ہفتے میں آئے گی the greatest of all time اور آخری ہفتے 27 آف سیپٹیمبر کو آئے گی دیورا تو کہیں نہ کہیں ریلیز ڈیٹ بیسٹ ہے کیونکہ ریلیز ڈیٹ اس کی وجہ سے بیسٹ ہے پہلے پندرہ آگست کو آنی تھی بھائی پوشپا ٹو وہ نہیں آ رہا ہی تو خیر ہے کوئی پروبلم نہیں یعنی کہ اب اگر میں یہ بولوں کلکی کے بعد جو بڑی فلم ہے وہ انڈیا ٹو ہے اور انڈیا ٹو کے بعد جو بڑی فلم ہے تو وہ the greatest of all time ہے سو آپ لوگوں کو اس فلم کا کتنا ویٹ ہے مجھے کمیٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا باقی یہ کلپ آپ کو کیسا لگا یہ بھی وہ لاس میں جب بھائی وجہ تھلاپاتی کی انٹری ہوتی ہے دو ویجے تھلاپاتی کی انٹریز ہوتی ہے تو وہ کیسی تھی وہ بھی مجھے کمیٹ سیکشن کے اندر ضرور اور بی جیم کا یہ جو میں نے بولا اس کا بھی مجھے بتا رہا کیونکہ میں اس فلم کے بارے میں فیلال زیادہ نالج نہیں رکھ رہا ہوں تو مجھے جو بھی ایسی ایپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہو آپ لوگوں کو نے خود بتا لی ہے تو ابھی تک کے لیے تک ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیوٹنٹ تھنکس فور وچنگ